اسلام علیکم و نحمد اللہ و برکاتہ اس ویڈیو میں جو لڑکا نظر آ رہا ہے یہ میٹرو ٹرینڈ میں قرآن شریف پڑھ رہا ہے اور اس وقت اس لڑکے کی یہ والی ویڈیو سوشل میڈیا میں بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے اور اتنا خوبصورت انداز میں یہ قرآن شریف پڑھ رہا ہے کہ آپ اگر سنیں گے تو جب تک یہ لڑکا پڑھنا بند نہیں کرے گا آپ سننا بند نہیں کریں گے تو سب سے پہلے آپ اس ویڈیو کو دیکھیں اس کے بعد اس لڑکے کے بارے میں بات کی جائے گی کہ یہ میٹرو ٹرینڈ کہاں کی ہے یہ لڑکا کہاں کا ہے اور مسلمانوں کے لیے یہ لڑکے کا قرآن شریف پڑھنا ایک بہت بڑا سبق ہے وہ کیا سبق ہے سب سے پہلے آپ اس ویڈیو کو دیکھیں اس کے بعد آگے بات کی جائے گی سب سے پہلے آپ کو دیکھیں گے فہشارت إليه قالوا کیف نکلم من كان في المهن صبی قال اینی عبدالله آتاني الكتاب واجعلني نبی واجعلني مبارکا اینما كنت وأرصاني بالصلاة والزکاة موسیقی 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 ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنین وللمؤمنین يوم يقوم الحساب ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم يوم تشخص فيه الأمصار محتعین مبنعين روسهم لا يرتد إليهم طرفهم موسیقی 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 ویسألونک عن الغبال فکل ينسفها ربی نسفا فيذرها قنصف صفا لا ترى فيها عوجا ولا امتا يومئذ يتبعون الداعی لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمعوا إلا هم تو اس ویڈیو کو آپ نے دیکھ لیا مجھے یقین ہے کہ آپ کو اچھا لگا کیونکہ اتنا اچھا یہ پڑا ہی ہے الگ الگ لہجے میں الگ الگ ترجمے یہ قرآن شریف کی کچھ کچھ آیتیں پڑا ہے ماشاءاللہ بہت اچھا لگا سب سے پہلے تو میں اس بچے کو دعا دیتا ہوں اور ساتھ میں اس بچے کے والدین کو کہ اللہ تبارک وطالع اس بچے کو بھی سلامت رکھے اور اس کے والدین کو بھی سلامت رکھے اور عام بھی اس بچے کو اور اس کے والدین کو دعا ضرور دیں تو اب بات کرتے ہیں کہ یہ لڑکا کہاں کا ہے یہ لڑکا کہاں کا ہے یہ تو پتہ نہیں چلا لیکن یہ جو میٹرو ٹرین ہے یہ دلی کی ہے یعنی کہ دلی کے کسی میٹرو ٹرین میں یہ لڑکا سفر کر رہا ہے اور قرآن شریف کی تلاوت کر رہا ہے اب بات کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے سبق مسلمانوں کے لیے کیا سبق ہے تو مسلمانوں کے لیے یہ سبق ہے ان مسلمانوں کے لیے جو مسلمان قرآن شریف پڑھنا نہیں جانتے ہیں اس طریقے سے ترجمے مخرج کے ساتھ تجوید کے ساتھ پڑھنا تو بہت دور جو دیکھ کر پڑھا جاتا ہے وہ بھی بہت سارے مسلمان نہیں جانتے اور بہت سارے لوگوں کے گھر میں قرآن شریف رہتے ہوئے بھی وہ سیکھنے کی بھی کوشش نہیں کرتے ہیں تو ان مسلمانوں کے لئے یہ ایک بہت بڑا سبق ہے کہ وہ چاہے تو قرآن شریف سیکھ سکتے ہیں لیکن نہیں سیکھتے ہیں کیونکہ آپ اگر قرآن شریف پڑھیں گے قرآن شریف سے نزدیک رہیں گے تو دنیا اور آخرت دونوں جہان میں آپ کے لئے بھلائی ہے اگر آپ قرآن شریف سے دور رہیں گے قرآن کی تعلیم سے دور رہیں گے تو دنیا اور آخرت دونوں جہان میں آپ کے لئے بھلائی نہیں ہوگی بلکہ آپ کا نقصان ہوگا تو تمام مسلمانوں کے لئے میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو قرآن شریف کو تجوید کے ساتھ صحیح لب و لہجے میں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں ہم سے کہنے اور سننے میں اگر کسی قسم کی لگزش خطا ہو گئی ہو تو آپ میری اصلاح ضرور کریں اور اس ویڈیو کو بالخصوص مسلمانوں تک ضرور پہنچائیں کہ میری ذمہ داری تھی آپ تک پہنچانا اب آپ کے ذمہ داری ہے بلوگوں تک پہنچانا